وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ اللہ کہہ رہا ہے میں ضرور بل ضرور چھوٹی چھوٹی عزمائشیں دوں گا بڑے عذاب سے پہلے زندگی میں بڑی کلامٹی سے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے مسئلے دیتے رہے گا کیوں؟ تاکہ تم لوٹو تاکہ تم رجوع کرو لیکن جس کا دل سو رہا ہو وہ بولے گا یار میں نے آپ کو بولا تھا سیکیٹری صاحب آپ نے مسئلے صحیح دیتی نہیں کی ہے چینج کر دو اس بندے وہ مسئلے کی بات چلو ہو گیا اللہ خیر کرے مسئلے کی بات آگے چلو لیٹس موو فوروڈ ہی اس مووینگ فوروڈ 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 بڑیس اسلیپ ہی اس ناٹ اویک وہ جاگ نہیں رہا وہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کو نہیں دیکھ رہا وہ اللہ تعالیٰ کی عزمائشوں کو سٹیڈی نہیں کر رہا ہو سکتا ہے کہ مراست کے اندر کوئی مسائل ہوں جبھی پرابلمز آ رہی ہیں ہو سکتا ہے تمہارا رزق حلال نہ ہوں اس لئے بیماریاں آ رہی ہیں یا ہو سکتا ہے کاروباریں برکت اس لئے نہیں ہو رہی ہو کہ صلح رحمی نہیں ہے ہو سکتا ہے تمہیں رشتے توڑے ہیں جو دل جاگ رہا ہوگا وہ سارے آنگلز کو دیکھ رہا ہوگا یار نہیں کہیں میرا یہ معاملہ خراب تو نہیں اس کی ویسے یہ تو نہیں ہو رہا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کہنا کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان مبارک کرے لیکن اگر وہ عمل پروڈیوس نہیں کر رہا اگر وہ آپ کی اصلاح نہیں کر رہا آپ کے اخلاق اچھے نہیں کر رہا آپ کے معاملات اچھے نہیں کر رہا سوال کریں اپنے آپ سے کہ مسئلہ کدھر ہے بس کر دیں اپنے آپ کو اس دھوکے کے اندر کیونکہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو میرے لئے گالیاں دینا جائز ہے کیونکہ میں جو ہے صدقات خیرات کر لیتا ہوں تو میرے لئے رشتہ داروں کا حق مارنا جو ہے جائز ہے بہت برا امیج جو ہے نا وہ کنسیڈا کیا جاتا ہے کہ آپ یار دین پہ عمل بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں